اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرو بالعدلی والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا میں ہوں انٹرنیشنل پامیسٹ آسٹرولوچر این ایڈفوکیٹ ایم اے شہزاد خان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روز مرحہ اگر ہم دیکھیں مقصود نششتوں کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ اور پاکستان نے کہہ دیا کہ سیٹے ہیں تو پی ٹی آئی کی ہیں لیکن الیکشن کمیشن سیٹے دینے میں ڈبل مائنڈڈ ہے دو نہ دو سات نششتیں ان کی ہو گئیں ان برخواست ہو گئیں لیکن انہوں نے پھر سپریم کورٹ اور پاکستان سے رہنمائی مانگ گئی جو کہ میں آج سے دس بارہ دن پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ اور پاکستان سے ہی رہنمائی مانگ گئی ہے وہ جلد بازی میں فیصلہ نہیں کریں گے لیکن اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے وہ بھی میں نے ایک پیشن کو ہی دی ہوئی ہے جو آپ کو انقریب دکھائی دے گی وہ یہی ہے کہ پہلے تو سپریم کورٹ کے پاس یہی سٹان سے ساری بتائیے ایک طرف تو پارلیمنٹ ہے دوسری طرف آپ کا فیصلہ ہے ہم کیا کریں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم یہ جو ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان مجودہ جو قانون ہے اس کے مطابق سیٹر دے سکتی اور دے گئی تو چیلنج ہو جائے گا یہ بھی ایک معاملہ ہے اب چیلنج تو وہ چلو بات کی بات ہے لیکن یہ ڈلے کیوں ہے ڈلے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان ریویو کا انتظار کارے گا کہ ریویو بھی تو لگا ہوا ہے تو اس میں جو ہے سترہ جسٹس آہبان بھی بیٹھ سکتے ہیں اس ریویو میں تاکہ وہ جو آٹھ پانچ والا فیصلہ برقرار نہ رہے اور نمبر ٹو یہ ہے اگر نہیں بھی ہوتا تو آٹھ پانچ کے حوالے سے ہی ریویو اگر ہو تو اس میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آتھر جسٹس آہبان کون ان کو بٹھایا جائے اس کے علاوہ کوئی اور بٹھایا جائے یعنی کہ اس طرف بھی چل سکتے یعنی کہ گیم بنانے کی کوشش ہے جو میں سمجھ رہا ہوں جفر میں جو مرضی کرنے ادھر مولانا فضل رہبان صاحب اور ادھر پی ٹی آئی جو ہیں آپس میں ایک ہو گئے ہیں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کشتی میں سوار ہو جائیں گے اور مولانا صاحب تاریخ میں اچھا نام لکھوائیں گے تو وہ اب ہیرو بن گئے ہیں ہیرو بن رہے ہیں دستور کیلئے وہ کھڑے ہیں اب بعد یہ ہے دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ابھی ایک اور معاملات شیڑ چکا ہے آرٹیکل تریسے دے جو میں نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ بینچ ٹوڑ جائے گا جب بینچ ٹوڑ جائے گا تو کیا دوبارہ نہیں بنے گا دوبارہ بن جائے گا تو ادھر پھر بھی کوشش ہوگی حکومت کی آرٹیکل سکسٹری اے جو ہے اس کو فلور کروسنگ والا جو معاملہ ہے ووڈ کوئی بھی جو ہے پارلیمنٹیرین جو ہے کسی بھی جماعت کو ڈال سکتا ہے یہ اس طرف بھی جائیں گے اور دوسری طرف جو ہے اس سے حکومت بڑے آپ کو مصبوط سمجھے گی لیکن یہ تو چلو ساری چیزیں ہیں قانون کے حوالے سے بتاتا ہے رسٹالوجی کیا کہتی ہے رسٹالوجی کیا کہتی ہے کہ تئیس اگر ہم گول کریں سیپٹمبر کو جو مرکری ہے وہ کنیا راشی میں چلے گی جس کے بینیفٹس حکومت کو نہیں جوڈیشری کو ملیں گے عدالت کو ملیں گے عدالت عزمہ کو ملیں گے اور دوسری بات جو پلوٹو وہ بارہ خطوبر کو سیدھا ہو رہا ہے اس کے بینیفٹس بھی ڈائریکٹ ادھر آپ پی ٹی آئی کو ملیں گے مولانا فضل رحمان شاہب کو ملیں گے ادھر آپ کہیں گے جوڈیشری کو ملیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے جتنا ٹائم کل ہوگا سٹارز چینج ہو رہے ہیں سترہ خطوبر کے بعد جناب آنریبل جسٹس جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ بھی کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں پاور میں آئیں گے لیکن سترہ خطوبر سے پہلے حکومت اپنا وزن ڈالے گی جو رہی بات جو پنڈی جلسے کی اٹھائیس سپٹمبر کو کرنے کی اس کو اب جلسہ نہیں اس کو احتجاج میں نام دے دیا ہے جلسہ ٹھیک ہے وہ گراؤنڈے غلط دے دیتے ہیں اور وہ اس میں شکے اتنی ڈال دیتے ہیں کنٹینرز اتنے لگا دیتے ہیں ٹائم برباد کرواتے ہیں یہ حکومت والے تو احتجاج ضروری ہے کرنا چاہیے وقلہ کو عوام کو نکلنا چاہیے دستور رائم کے لیے پر امن احتجاج وہ پریشر انکریز ہوگا جی اب وہ جو پریشر ہے انکریز ہوگا اس کے جو ہیں بینیفٹ پی ٹی آئی کو ملیں گے لیکن ایک بات میں نے اور کی تھی کہ سپٹمبر کے مہینے مجھے بھی جو دونوں طرف کچھ نظر نہیں آرہا نہ پی ٹی آئی کو کچھ ملتے نہ ہی جو ہے حکومت کو کچھ ملتا دکھائی دے رہا ہے دونوں ہی لڑ رہے ہیں لیکن اسابی جنگ سے انکر کے اب فیصلہ کن جنگ آقی آدھی ہے کیونکہ مولانا اور مولانا فضل احمان صاحب اور پی ٹی آئی ایک پیچ پہ ہو گئے ہیں اور کونسٹیوٹیشن کورٹ کے حوالے سے بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی سینٹر کا راستہ بنائے جائے آٹھ دس بارہ ایسی شکے ہیں انہیں کے ایسی وہ لانا چاہتے ہیں قانون جس پہ جوڈیشری کمزور ہو رہی تھی وہ ایک اختلاف ہے باقی پاکستان میں عوام کے لیے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے جیت حق سچ حکم سے آپ کے سوالات ہیں اور ان کو بھی ہم اس کے جوابات دیتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کیا گیم ہوگا بینچ ٹوٹے گا پھر بنے گا لیکن یہ بات آج آپ نے دیکھا ہے اختلافات جوڈیشری میں بھی آپ نے کچھ دیکھی لیے لیکن بات جو ہے انشاءاللہ حق کی اور سچ کی ہوگی اللہ خیر کرے گا راشد اقبال ملک والدہ کا نام زہرہ ویوی ڈیٹ او برت سات نون انیس سو پچھتر سر میرے بارے میں کچھ بتائیں میری جان اگلے سال سے بہتری ہے کوشش کریں باہر کے ملک جائیں عویس خان ڈیٹ او برت آٹھ نومبر انیس سو نوے سر کمپیوٹر کی کون سی فیلم میں میں چاہوں بیٹا عویس آپ یہی ہے کہ کمپیوٹر میں سبجیکٹس اگر آپ لنکھ دیتے تو میں بتا دیتا لیکن کمپیوٹر آئی ٹی ہے تو اس میں اب آپ چلے جائیں اس میں خود ہی ویتر دے کریں لیکن آپ سبجیکٹ لکھ دیتے ہیں وہ میں آسانی ہو جاتی محمد رحمت علی میری شادی اپنے میں ہوگی ہے غیروں میں تاریخ پیدایش سات سات دو ہزار پانچ ہے بیٹا بھی تو آپ انیس سال کے ہو اگلے سال جو امید ہے کہ اپنوں میں ہو سکتی ہے میرا نام محمد حسنین پچیس نو دو ہزار پانچ ہے لیکن میں نے پچیس نو دو ہزار آٹھ چھوڑے پانچ ہی ہے ٹین کلاس کا کہ پانچ بجے شام کو پتہ نہیں کیا ہے اچھا کل ریزلٹ آ رہا ہے تو آنے تو اب کیا ہے اس میں کیا ہے شباز حکومت نے بائیڈن حکومت سے مدد مانگ لی کہ ہماری معاشی مدد کرو لیکن بائیڈن حکومت تو خود چند دنوں کے مہمان ہے ہم نے مدد ہی مانگنی ہے ان کی حکومتوں میں اور کیا کرنا ہے ہم نے کیا کیا یا انہوں نے انہیں بھی مدد مانگ رہی ہم نے کیا کیا کبھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں مدد دے آئے ہیں جو ہم نے شروع میں پاکستان مدد دیتا تھا اب ان کے چکرم ہم نے کیا لینا ہے اچھا جی عوامی نیشنل پارٹی کے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے بہتر بلی سر سمیر احمد دو ہزار لڑکی کا نیم ہے منو شادی ہوگی یا نہیں مجھے نہیں لگ رہا احمد شاد صاحب آپ خوش رہیں تینکیو جی اچھا اسلام علیکم خان صاحب نیم نمان ارشد ہے اور نمان صاحب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے لکھا بہت میری ڈیلی لائف ڈیلی لائف میں معاملات میں بہت مشکلات اچھا ڈیٹو پر سولہ نومر میں سننا نانوے مدرن بروین ہے انشاءاللہ بیٹا اگلے سال خوش بہتری ہوتی ہے سر جی میرے ابو بیمار ہیں کب تک ٹھیک ہو جائیں گے اٹھتر اچھا اچھا اللہ پاکی نے صحت کاملہ عجلہ مشرمہ عطا فرمائے مجھے امید ہے کہ اس سال بہتر ہوں گے سبح نیہار مصیب بھی اکلایا کریں اچھا جی السلام علیکم جی ارشد بکل والیکم السلام جی اچھا آسیف رضا آپ نے میرا نہیں بتایا آج میں ڈیٹو بڑھتا اٹھارہ دس انیس سو ستر کاروبار ہے میرا اچھا فیوچر بتائیں ستر بیٹے اگلے سال سے بہتری ہے کیا ہے عمران خان دوہدار چوبیس میں ریلیز انشاءاللہ خیر کرے گا آجہ جی خان صاحب میری پیدایتہ سپریل انیس سو چھانوے کیا میں آن لائن پیسے انویسٹ کر سکتا ہوں نام نہیں لکھایا اپنے نام لکھو بنا آجہ جی اسلام علیکم شاہزین ڈیٹ اوبر چھے چار دوہزار بارہ مدر نے سہر پلیس چینل باوٹ مائی فیوچر بیٹا بھی تو بہت چھوٹا سا ہے آپ کوشش یہ کرو شاہزین کہ پڑھ لے کے باہر کے ملک جاؤ آجہ جی میری بیٹی کا نام مریم ہے پدائش دوہزار دس مارس ستائیس وہ غصہ بوت کرتی ہے اس کے اوپر نا یا مکی تو پانچ سو اکتیس مردوہ پڑھ کے جو ہے بھوک مارا کریں کل ان چارہ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے ارد دیرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ